بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وائس نوٹ میں میں تھوڑا سا بتانے کوشش کروں گا کہ جو ترکش گورنٹ کے پورے پانسرشپ کے اوپر پانچ سیزن پر مشتمل ارکترالغازی کے نام سے ایک ڈراما سیریل بنایا گیا اس ڈراما سیریل کے ہر سیزن کے اندر کم سے کم سو سے ڈیڑھ سو اپیسوڈ ہیں جس میں انہوں نے تفصیلا بتایا کہ ارکترالغازی کون تھا کہاں سے چلا کس طرح اس کی تمام اس کی نسل آگے پھیلی وہ کس کا بیٹا تھا اس کا کیا جوش تھا اس کو کن لوگوں نے ہیلپ کیا کون لوگ اس وقت میں ان کے مخالف کھڑے تھے انہوں نے کہاں سے کہاں ہجرت کی تھرٹین سینچری کے اندر کس طرح تلواریں بنائی جاتی تھی تیر انگبازی کس طرح ہوتی تھی گھوڑ سواری کس طرح ہوتی تھی اپنے جنگجووں کو جن کو آپ اپنے سولجرز جن کو کہتے تھے وہ سولجرز کی کس طرح انہوں وہ ٹریننگ کرتے تھے تو یہ سارا سلسلہ انہوں نے بتایا اب ہم پہلے شروع کرتے ہیں سیزن ون سے سیزن ون شروع ہوتا ہے جس کے اندر دکھائے جاتا ہے کہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے کائی قبیلہ اس کائی قبیلے کے سردار ہیں سلمان شاہ جو کہ ارترالغازی کے والد ہے سلمان شاہ کائی قبیلے کے سردار سارکائی قبیلہ اوس خان جس کو بیسکلی اوس خان کے نام سے جانا جاتا ہے اوس خان اس وقت کا ایک بہت تھتین چنسری سے کوئی دو سو سال پہلے وہ ایک جنگجو گزرا ایک بہت مشہور مجاہد بیسکلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ان کی نسل پھیلی تین بیٹوں میں ان تین بیٹوں سے وہ نسل بڑھتے 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 بارہ قبیلوں تک جا کے روکی اب یہ بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا سکائی قبیلہ جس سکائی قبیلے کے سردار تھے سلمان شاہ سلمان شاہ کے ساتھ ان کے ایک اور بلڈ برادر تھے بیسکلی اس وقت وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا ایک کلچر تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر ہاتھ ملاتے تھے خون سے اور اس کو وہ پھر کہا جاتا تھا بلڈ برادر تو سلمان شاہ کے دو بلڈ برادر تھے ایک کا نام سا کردوگل جو بعد میں اسی سیزن میں انہوں نے دکھایا کہ وہ غدار ثابت ہوتا ہے اور ایک اور بھائی تھا جن کی بیٹیوں سے سلمان شاہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کرواتے ہیں کیونکہ ان کی گردن سلمان شاہ خود اڑا دوتے ہیں کیونکہ وہ بھی غدار ثابت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سیریز یعنی شروع ہوتی ہے 13 سنچری کے اندر سلوار بنانے والے کا کیا سسٹم تھا خوراک کس طرح تھی کس طرح وہ اپنی بکرییاں چراتے تھے کیا بزنس وہ کرتے تھے تو کائی کا دیلے کا جو سب سے مشہور بزنس انہوں نے دکھایا وہ یہ تھا کہ وہ کارپیٹ بناتے تھے اور ان کو بڑی تجارت کتھو آگے بیٹے تھے اب سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے سب سے بڑا بیٹا تھا گردودل اس کو وہ گردودل کہتے ہیں پرنانسی ایشن کے اندر دوسری بیٹے کا نام تھا سنگر تکن تیسرا بیٹا تھا ارکرل اور چوتھا بیٹا تھا دندار یہ چار بیٹے تھے سلیمان شاہ کے جن کے ارزگرد یہ پہلا سیزن گھنگا ہے اب پہلے سیزن کے شروعات میں انہوں نے یہ دکھایا کہ سنگر تکن تھا سلیمان شاہ کا بیٹا اس کو بہت سال پہلے ایک لڑائی کے دوران منگول اٹھائے پہ لے جاتے ہیں ان پہلے سیزن کے اندر دو سب سے بڑی فورسز کے خلاف جو انہوں نے دکھایا کہ ایک کرد ایک ترکش لڑتا ہے وہ دو سب سے بڑی فورسز کی منگول جو چنگیز خان کی پوری نسل تھی اس نے انہوں نے دکھایا کہ چنگیز خان کی نسل کس طرح کس وقت پہ ان کے ساتھ لڑتی ہے اور دوسرے سے سلیمی جو جن کے اندر جو ہے وہ ایک تو اس کے اندر انہوں نے بقاعدہ دکھایا کہ ایک تو جو کرسٹین مذہب کو فالو کرتے تھے جو تھے بلکل کرسٹین لیکن سیدھے سادے لوگ سے لیکن جو اس وقت ان کے سردار تھے وہ سب وہ لوگ تھے جو کہ بیسکلی اس وقت انہوں نے اپنے ڈراما سیریز میں دکھایا جو اس وقت لوگوں کو بھیکاتے تھے لوگوں اسے ٹیکس کی چوری کرتے تھے ظلم کرتے تھے پھر گندے گندے زہر بناتے تھے یہ سب انہوں نے اپنے سیریز میں دکھایا ہے جس کا مقابلہ یہ لوگ کرتے ہیں اب سلیمان شاہ کے بیٹے بیٹوں کے اندر جو ارترل تھا اس کا شوق تھا کہ وہ بہت اچھا ایک سولجر تھا لیکن جو گندودل تھا اس کا شوق یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں قبیلے کا ٹرائپ کا سردار بنوں ہوں اپنے باپ کے باپ سو ہر اپیسوڈ کے اندر یہ سارا سلسلہ پھر کچھ خواتین کا رول اس میں دکھایا ہے سلیمان شاہ کی جو وائف کی ہائیما ان کا رول دکھایا ہے کہ وہ ایک بہت ہی جو ارترل کی ماں تھی وہ ایک بہت ہی پرجوش خاتون جب پورے قبیلے کے تمام لوگ جب مرد حضرات سارے جنگوں پر ہو چکتے تو وہ پیٹھے قبیلے کی حفاظت کرنا کس طرح لوگوں کو چلنا ہے جنگی سمان تیار کرنا ایک ایک چیز انہوں نے اس میں دکھایا ہے اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ارترل جب جوان ہوا تو اس کی ٹریننگ چلتی 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 تو جب ارترل کی مشہوری وہاں سے شروع ہوئی کہ وہ الیپو جاتا ہے کیونکہ یہ پورا قبیلہ الیپو ہجرت کرنے کی کوشش کرتا ہے الیپو کے امیر سے ملنے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو الیپو کا امیر ہوتا ہے جو کہ ایوبی کی نسل میں سے ایک تھا تو انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ اس وقت تک ایوبی جو ہیں ان کی نسل شراب میں خوات اور دوسری عورتوں میں ان چیزوں میں مشغول ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی جو سلطنت کی وہ سفر کر رہی تھی لیکن ان ایوبیوں کے پاس ایک وزیر آزم تھا جس کو گھیراوا تھا اس کے قبیلے کے اندر ہی لوگوں نے اس کی سلطنت کے اندر ہی کچھ لوگ اپنا بھیج بدل کر جو بسکلی اس وقت کے وہ لوگ کے جو کرسٹینز کے اندر جو دوسروں کی سلطنت کو خراب کرتے تھے اور جو سپائس کا سسٹم تھا اس وقت کرسٹینز کا وہ دکھائے گیا تو ارترل ست سے پہلے جا کے الیپو کو بچاتا ہے جہاں سے دنیا کو اپنا چلتا ہے کہ بھئی ارترل نام کا ایک غازی ہے جو ایک بہترین سپاہی ہے سلمان شاہ کی اولاد میں سے ہے تو پھر وہاں پر ارترل کی ملاقات الیپو کے سفر پر ہوتی ہے ابن الربی سے اور انہوں نے دکھایا کہ اس پوری نسل کے ساتھ جو چاہے ارترل ہو ارترل کی ادھی نسل ہو ان کے ساتھ ہمیشہ ایک طاقت جن کا بہت بڑا نیٹورک تھا سپائس کا انہوں نے ان کا ساتھ دیا ڈرامے کے اندر وہ ان کو کہتے ہیں سفید داڑیوں والے لوگ وائٹ بیرڈٹ کے نام سے جانا جاتا ہے دکھائے گیا کہ وہ سوفیس تھے جن کا نیٹورک پوری دنیا میں اس وقت پھیلاوا تھا جو کہ جن میں سے ابن الربی جو ہے وہ ارترل کو اکثر ملا کرتے تھے ارترل کی اکثر جو ہے وہ ارترل کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم نے یہ رسطہ فالو کرنا ہے تم ایک بہت زبردف سپاہی ہو تمہیں ضرورت ہے کہ تم اپنا جو رسطہ ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھو تم نے جو ہے وہ محاملات میں اپنا وقت زائنی کرنا تمہاری نسل بہت آجے تک جائے گی اللہ اور رسول کے احکامات قرآن کی جو ہے وہ تفصیل اس کو تفصیل اس کو سنایا کرتے تھے اور اس کو آدیس بتاتے تھے اس طرح سلسلہ شروع ہے پھر ایک پوائنٹ آیا جب سلیمان شاہ انتقال کر گئے اور ارترل اور اس کے بھائی کا مقابلہ ہوتا ہے قبیلے کے اندر اب اس کے اندر انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ ڈیموکرسی دکھائی ہے لیکن انہوں نے یہ دکھایا کہ جو ڈیموکریٹک ووٹنگ پاور ہے وہ قبیلے میں سب کے پاس نہیں ہے ہر قبیلے کے اندر سترہ سے اٹھارہ لوگ ہیں جو آپ یہ کہلیں کہ قبیلے کے سردار کے نیٹے ان کی حرارشی چلتی ہے اور یہ اپنی لینگویج میں اس کو بے کہتے ہیں بی ای وائے جیسے سلیمان شاہ کو سلیمان بے کے نام سے اور وہ ان کی لینگویج کا کلچر اس طرح سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر جب وہ ووٹنگ ہوتی ہے تو ارترل کو اس کا بھائی ہرا جاتا اس ووٹنگ میں اور اس ووٹنگ کے اندر وہ دھاندو ہی کرتا ہے یہ وہ دور ہے کہ جب سلجک جو ہے وہ سلطنت تھی جس کو فالو کرتا تھا کائے قبیلہ اور سرجک جو پوری تھی سلطنت اس کے سردار تھے کے قبط سردار کے قبط جو ہے وہ سلطنت کا بادشاہ تھا علاؤدین کے قبط علاؤدین کے قبط کا ایک وزیر تھا جس کو اس ڈرامین انہوں نے دکھایا ہے ساددین کوپیک جو کہ منگول سے بھی ملاوا تھا اور اس نے سلطنت کے اندر بھی یہ مشہور کیاوا تھا کہ میں علاؤدین کے قبط کی کے والد کی ایک کنیز کا بیٹاؤں اور میرے پاس آنی چاہیے سلطنت لیکن وہ علاؤدین کے قبط وہ ایک سویل انجینئر تھا اس وقت کا سویل انجینئر تھا اب ساددین کوپیک وہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے جہاں تو اس کو نظر آتا ہے کہ سپاہی اچھے ہیں یہ قبیلہ آ کے جا سکتا ہے تو وہ بھڑکا بھڑکا کے وہ ارترل کے بھائی کو دھاندلی کے تھرو ہروا دیتا ہے اور ارترل کے بھائی کو وہ سونے کے سکے دیتا ہے پوری ایک سیریز میں آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے آئے گا تو یہاں سے ارترل کو سمجھنے آتی ہے کہ مجھے اب اپنا رفتہ الگ کرنا ہے تب تک ارترل کی شادی ہو چکی ہے حلیمہ نام کی خاتون سے جو کہ سلجک خاندان کی ہی ایک عورت ہے اور اس کا والد جو ہے وہ ارترل کو ملتا ہے ایک سفر کے اوپر ان کو ہوالے کر دیا جاتا ہے سلیبیوں کے اب کیوں سلیبیوں کے ہوالے کر دیا جاتا ہے اس میں یہ بھی دکھایا ہے کہ اس وقت سلجک جو سلطنتی اس کے اندر بھی چون کی بڑی فائٹس تھی اب ہم باپس ارترل پہ آتے ہیں تو ابھی تک ہم نے بیک گراؤن سمجھ لیا کہ سلجک کی حکومت ہے علاؤدین کیکوبت جو ہے وہ سلجک بات سہ ہے ابھی تک ارترل کی بہادری بھی ارترل اپنا رستہ الگ کرتا ہے تو ارترل جاتا ہے سوچ کی طرف ایک علاقہ ہے انہوں نے دکھایا سوچ کا سوگت کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ارترل جاتا ہے وہاں پہ ایک بزار کے اندر بہت نائم شافیاں یہی سلیبی کر رہے ہوتے ہیں اس سے آزاد کرواتا ہے بہت ساری جنگیں لڑتا ہے مختلف مقامات پر منگولوں کے خلاف لڑتا ہے منگول ایک وقت آتا ہے ارترل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ارترل بہت ظلم برداشت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کیلز ڈال دیتے ہیں بہت ظلم اس نے برداشت کی کئی دفعہ اس کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن دکھایا یہ ہے کہ ابن اللردی کی دعائیں اور کیونکہ ارترل کا رستہ ہر وقت اللہ رسول کو یاد کرنا نماز پڑھنا اور اس کا رحم جلی اور جو بھی اس کے لوگ آگے بیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رحم جلی تو وہ ارترل کو ہمیشہ بچا لکھیں یہ سلسلہ شروع ہوتے 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 جب ارترل کی شادی ہوتی ہے تو سلیمان شاہ ارترل کو کہتے ہیں کہ تمہارے تین بیتے ہوں گے ایک کا نام تم گندوز رکھنا ایک کا نام تم صافتی رکھنا ایک کا نام تم عثمان رکھنا اب یہ وہ عثمان ہے جہاں سے جس میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتا ارترل کا انتقال ہوتا ہے نوے سال کی عمر میں جو کہ سیریز میں تو نہیں ہے لیکن جب آپ ریسرٹ کریں گے فرد فرد تو آپ کو پتا چلے گا جو کہ اس کو اپنی طبعی حالت سے ہوتا ہے اس کے بعد ارترل کے تین بیٹے ہوتے ہیں عثمان کی پتائش کے اوپر حلیمہ انتقال کر جاتی ہے سلیمان شاہ انتقال کر چکے ہیں پہلے ہی اب ہائمانہ جو کہ ہائم سلیمان شاہ کی بائیش ہیں اور ارترل کی والدہ ہیں وہ اور پورا قبیلہ چلتا ہے اب یہاں پہ مختلف قبیلے آتے ہیں جو کہ ساتھ الدین کوفیکس کے ساتھ ملے گئے ہوتے ہیں اس میں امرول دین قبیلہ اور چاپدار قبیلہ مختلف ترکش قبیلوں کے ہی نام بتائے گئے ہیں ارترل کو یہ بھی ہمیشہ دکھائے کہ ان ہاؤس بھی غداروں کا بڑا مقابلہ ہے اچھا اس میں انہوں نے یہ بھی دکھائے کہ جو باہر کا دشمن ہے اس سے تو جو مقابلہ ہے ہی ہے لیکن جو ان ہاؤس غدار ہے اس کو کبھی ماس نہیں کیا جاتا اس کو سب سے پہلے اس کی گردن اڑاتے ہیں ارترل ہمیشہ ارترل کا ایماننا تھا کہ بھائی جو ان ہاؤس غدار ہے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو مطلب آپ اپنا پوری جنگے تمام اگلی ہار جاؤ گے ارترل کے جو تین ساتھی ارترل کے ساتھ سب سے زیادہ شروع سے آخر تک چلے اور ارترل کے ساتھ لڑے اس میں سے ایک تھا بامسی ایلپ ایلپ کہا جاتا تھا ان کے سولجر کو بامسی ترگت اور دوان اردوگان جس کو اب ہم پڑھتے ہیں اچھا یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے ارترل کے پھر جو تین بیٹے ہوتے ہیں اس میں سے جو سب سے جنگجو بیٹا جو سب سے تیز سپائی وہ ہے اسمان پھر اسمان کے اوپر پوری ایک سیریز بنی ہے اب یہ پانچ سیزن کے اندر ہر سیزن کے اندر انہوں نے دکھایا کس وقت کس علاقے میں منگول کے کس کمانڈر سے لڑائی ہوئی سلیبیوں کے کس علاقے میں کس جگہ پہ کس کمانڈر سے لڑائی ہوئی اس کمانڈر کو کس طرح کی اس نے جنگی سلایتیں یوز کرتے ہوئے ہرایا کئی بار ارترل نے ڈائلوگ کیا ڈائلوگ سے ہرایا کئی جگہوں پر ارترل نے لڑائی کی اور لڑائی کسی بھی جگہ پر بغیر ڈائلوگ کے نہیں کی ہاں اس نے وہاں پر بلکل ڈائلوگ نہیں کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ دشمن آگے سے بلکل ظلم پہ اترا ہوا اچھا پھر ارترل کے تین بیٹوں میں سے جو عثمان کی نسل ہے عثمان نے بیسکلی بنیاد رکھی تھی سلطنت عثمانیوں کی اور اس پوری سیریز میں انہوں نے دکھایا ہے کہ جب تیسری اس کا سیزن شروع ہوتا ہے تو عثمان کی پیتائش ہوتی ہے اور عثمان آٹھ سال کے عمر سے ہی بہت تیز ایک تیر انداز ہے بہت تیز اس کو تلواروں چلانے کا شوق ہے اس کا جو ذہن ہے وہ بہت زیادہ دین کی طرف بھی رازد ہے پھر اس پورے سلطلے میں انہوں نے بتایا ہے عثمان کی دعا بھی بتائی ہے کہ بھئی ایک دکھائیں کہ ایک مسجد کے امام عثمان کو آکے پورا جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے سچائی کا راستہ اپنانا ہے اور یہ ساری اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت ہے کہ ایک شخص ہوگا محمد نام کا جو کہ کانسٹینٹینا پول کانسٹینٹی پول اس کو فتح کرے گا جس کو آج اسٹمبول کہا جاتا ہے تو عثمان کے بیٹے نے محمد عثمان کا ایک بیٹا تھا جس میں فتح کیا تھا اسٹمبول تو پوری سلطنت سلطنت عثمانیہ کی دنیا کا بیک گراؤنڈ بیسکلی جو کہ چلتا آرہا ہے سلیمان شاہ سے وہ اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے تیرمی صدی میں خواتین کا کیا رول رہا وہ بکتن فبکتن ڈیفائن کیا گیا ہے پھر اس وقت کے بازاروں کا سلسلہ تجارت کا سلسلہ اللہ ادین کیکو بٹ اور یہ پورا ایک نظام بتایا گیا ہے غداروں سے کس طرح لڑنا ہے تو یہ ایک اسکچ بیک گراؤنڈ ابھی میں نے کیا ہے باقی ابن العربی کے بارے میں میں یہ بتاؤں گا کہ ابن العربی ہمیشہ سے اس کے ساتھ اٹیچ رہے اس نے انہوں نے بلکل ہی دکھایا کہ ابن العربی جو ہیں وہ شیخ عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے وہ خود بتاتے ہیں ابن العربی اور سیریز میں انہوں نے دکھایا ہے کہ شیخ عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ کے جو صاحب زادے ہیں وہ ابن العربی کے شاگرد ہیں کتب خانے دکھائیں اور ابن العربی کے اندر انہوں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ ابن العربی کی جو سنس ہے وہ بہت تیز ہے ایک دفعہ باچ ایک کرسٹن جو ہے سلیبی بسیکلی جو وہ اپنا بھیز بدل کے ابن العربی کے کتب خانے میں بھی جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن چاہیے اس زبان میں تو ابن العربی اس کو باتوں باتوں میں کہتے ہیں مطلب اس کو میسیج دے دیتے ہیں کہ آپ کا قرآن سے تو راستہ نہیں لگتا تاکہ اس تک یہ میسیج چلا جائے کہ بھائی ان کی دور اندیشی اور ان کی دور نظری نے تمہیں پہچان لیا ہے کہ تم کیا کھیل کر رہے ہو تو یہ سارا سلسلہ سکھا ہے اور پھر یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز گئے کہ ابن العربی ہی ارترل کو سوفیز کے اس نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جو بکتن فا بکتن ارترل کو میٹنگز میں بلا کے بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر بہت ذمہ داری ہے تم نے پوری امت کی ذمہ داری اٹھانی ہے اور وہ ارترل کو بکتن فا بکتن اپنے سپائس کے نیٹورک سے ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں میسیجز پہنچاتے ہیں کہ بھائی اب منگول کے کمانڈر دنیا کے مختلف حصے میں یہ کام کر رہے ہیں تو تم نے یہاں بھی جانا ہے اور تم نے اپنی نسل کو اس طرف بھی لکے جانا ہے اب تم اس طرف حجرت کر جاؤ تمہارے سپائیوں کو اس طرف جو ہے وہ ان کی ان کی فرائض کی ضرورت ہے تو یہ دکھائے گیا ہے کہ پوری سلطنت اسمانیہ کے ساتھ بھی اسمان کے ساتھ بھی اور ارترل کے ساتھ بھی ہمیشہ ایک سوپیز کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا دین کے جو بڑے بڑے بزرگانے دین اس وقت تھے ان کا سلسلہ جاری رہا ان کی help ان کی guidance ان کو ملتی رہی تو یہ پورے ایک سریز انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کے اندر کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی نفرت تنگیز بات نہیں کی کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی فرقہ برانہ بات نہیں کی کہیں پہ بھی کوئی فرقہ اس وقت اب تھا نہیں تھا یہ تو آپ لوگ بڑے بزرگانے سب بتا سکتے لیکن یہ انہوں نے چیز سکانے کوشش کی ہے اس کے اندر لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے موسیقی